ہیلو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل ٹھیک آج ہم نے بنایا مٹر پنیر ریسٹوڈینٹ سٹائل جسے آپ بھی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس لیے اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور اپنے گھر میں بنائیں ریسٹوڈینٹ سٹائل مٹر پنیر ایک دم ہیلڈی ہیلڈی تو چلیے دوستوں کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے واہ بھائی واہ موسٹ ویلکم ٹو یو ایس سی کوکنگ کینگ آپ کا اپنا چینل نمشکار دوستوں آج ہم بنانا سیکھیں گے مٹر پنیر ریسٹوڈینٹ سٹائل سوادشت اتنا کی انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے اس لیے اسے بنانا عوض چا سیکھیں ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں دھنیواز مٹر پنیر ریسٹوڈینٹ سٹائل آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل کرپیا کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اس سے آپ ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کو ملتی رہے گی ہماری ویڈیو سب سے پہلے تو بنے رہیں ہمارے ساتھ آپ سب کا دھنیواز میں نے لیا ہے تین سو گرام پنیر دھائیس سو گرام مٹر اور یہاں پر چار پیاز پانچ ٹامٹر ہری مرچ اور لسن کی کچھ کلیاں سب سے پہلے کرتے ہیں پنیر کی کٹنگ تو پنیر کو ہمیں کیوپس میں کاٹنا ہے زیادہ بڑے ٹکڑے اس کے نہ کریں اس سائز کا ٹکڑے ہی آپ اس کے رکھیں تو کیوپس میں یہ بہت ہی بڑیا لگتا ہے اسی طرح سے آپ کو سارے پنیر کو کٹ لینا ہے میں نے کٹ لیا ہے اب گریوی کے لیے ہم کٹیں گے دو پیاز تو اسی طرح سے آپ گریوی کے لیے پیاز کو کٹ دیں اور یہاں سے میں نے لی ہے تین مرچ تو ان کے بھی دو ٹکڑے کر کے کٹ دیں گے اور اس کے بعد دوستوں میں نے لیے ہیں ٹماٹر تو ٹماٹر کو بھی آپ اسی طرح سے کٹیں میں تین ٹماٹر گریوی میں ڈالوں گا اور یہاں پر پنیر کو کر لیتے ہیں فرائے میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے یہ دیکھئے پنیر کو اسی طرح سے آپ کو بھی فرائے کر لینا ہے کیونکہ اس سے پنیر میں ایک الگ ہی ٹیکشر آتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ٹوٹے گا نہیں جب آپ اس کو گریوی میں ایڈ کریں گے تو یہ ایک دم ریسٹرنٹ سٹائل بن جائے گا یہ دیکھیں کتنا شاندار اس کا کلر آیا ہے اب میں یہاں پر رکھوں گا پین اور اس میں ہم بنائیں گے گریوی تو گریوی بنانے کے لیے جیرہ میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ہے آپ اسی طرح سے ڈالیں لسن کی کچھ کلیاں کٹے ہوئے پیاج اور ہری مرچ کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو بس دو سے تین منٹ آپ اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا فرائی کریں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر کٹے ہوئے تین ٹماٹر میں نے اس میں ڈالے ہیں یہ دیکھئے کیا بات ہے ٹماٹر ڈالتے ہی ہم اس میں نمک ڈال دیں گے لال مرچ ڈال دیں گے اور ہلوی پورٹر ڈال دیں گے یہ آدھا آدھا چمچ ہمیں ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے نمک اس لیے ڈالا جاتا ہے اس سے ٹماٹر بہت جلدی گل جاتا ہے تو اس کو ہم دس منٹ پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر ہم کر رہے ہیں تڑکہ تیار اس کے لیے میں نے پین رکھ دیا ہے اور بیچ بیچ میں آپ اس کو جرور ہلائیں کہیں یہ نیچے نہ لگ جائے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو پینچ جیرہ دو تیج پتے تین دال چینی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے پیاج اس کو ہلکا برون ہونے پر اس میں ڈالیں گے ہری مرچ تھوڑا سا اور برون ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ یہ بڑھائے گا اس کا ٹیسٹ اب ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ کشمیری لال مرچ اور یہاں پر میں ایڈ کر رہا ہوں آدھا چمچ گرم مسالہ اب ہم ٹماتر ایڈ کر دیں گے اور ٹماتر کو ایڈ کرتے ہی ہم ڈالیں گے اس میں نمک تو آدھا چمچ ہم نمک ڈال لیتے ہیں آپ سواد انسار اس میں نمک کو ایڈ کریں واہ بھائی واہ اب اسے اچھے سے پلانا ہے تھوڑا سا میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا نیچے نہ لگے اس لئے پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے رہیں یہ دیکھئے یہاں ہماری گریوی بھی ہو گئی ہے دس منٹے سے ہو گئے ہیں تو اس کو اب میں گرائنڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ پین تھوڑا چھوٹا ہے تو اس لئے میں تڑکے کو ادھر ڈال لہا ہوں دوسرے پین میں جس میں ہم نے گریوی بنائی تھی تو یہ دیکھئے کتنا شاندار ہمارا تڑکہ کتنا شاندار اس کا کلر آیا ہے ایک دم ریسٹوڈینٹ سٹائل اور ابھی سے یہ آپ کو کریمی کریمی لگری ہوئے گی دیکھئے واہ بھائی واہ اسی طرح سے آپ اس کو کریں اور ہم نے اس میں کر دیئے ہیں ڈھائی سو گرام مٹر کو ایڈ اس کو کم سے کم چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر آپ پکائیں تو میں نے چار منٹ اس کو پکایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا فرائی کیا ہوا پنیر کیوبز واہ بھائی واہ شاندار مجھے دار دمدار اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو ابھی جا کے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو میں ایک لائک دے دیں جس سے ہمارا حوصلہ اپ جائے ہوتا ہے اور ہم لائیں گے آپ کے لئے بڑیا سے بڑیا ریسپی واہ بھائی واہ یہ دیکھئے کیا شاندار یہ بنا ہے دوستوں آپ بھی اسی طرح سے بنائیں گے کھلائیے اپنے آپ کھائیے ہیلڈی رہیے آپ اس میں میں نے ڈالا ہے گھر کے دودھ کی ملائی پانچ سے چھے چمچ آپ اس میں ایڈ کر دیں پہلے ملائی کو ہلکا سا فینٹ دیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں کیا کلر اس کا آیا ہے ایک تم شاندار ملائی کو ایڈ بلکل ہلکی آنچ پر کرنا ہے جب آپ کا پک جائے اور اسے زیادہ دیر نہیں پکانا ہے بس اس کو اب ہمیں اتار لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ اس کو رکھیں واہ بھائی واہ اب اسے نکال لیتے ہیں ایک سرویز باول میں واہ بھائی واہ یہ دیکھیں کیا شاندار یہ بنا ہے خوشبو اس کی بہت ہی جادوی ہے آہا آہا آج ہم نے آپ کے لیے بنایا موسٹ پوپولر ریسپی مٹر پنیر ایک دم ریسٹوڈینٹ اسی طرح سے آپ بھی اس کو بنائیں کتنا بڑیا سے یہ بنا ہے اس کا کلر کتنا اچھا ہے گریوی کتنی بڑیا سے بنی ہے اور ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں بٹر اسی طرح سے آپ بھی اس میں بٹر کو ایڈ کر دیں وا بھائی وا کیا شاندار یہ بنی ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو جادہ سے جادہ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو میں لائک کر دیں اور آپ کو نیکسٹ ریسپی کیا چاہیے کمیٹ اسی طرح کی شاندار ریسپی ہمارے چینل پر آتی رہتی ہے اس لئے ہم سے جڑے رہیں اور گھر میں بناتے رہیں مجھے دار ہیلڈی ریسپی ریسٹوڈینٹ سٹائل یہ دیکھئے کتنی شاندار یہ بنی ہے اس کی گریوی آپ دیکھ لی جی ایک دم کریمی اور پنیر کے ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا سے بنے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے بنائیں گے اور اس کو کریں گے انجوائے تو ملتے ہیں اگلی دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد واہ بھئی واہ کیا سواد ہے اس کا لائک جرور کریں سبسکرائب ابھی کر دو اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھو